یہ ام القرآن یہ مکتب فن یہ میرا جامعہ میرا چمن ہم حلم و عمل کے شمس و غمر یہ دنیا ہم سے روشن ہے یہ ام القرآن یہ مکتب فن یہ میرا جامعہ میرا چمن ہم علم و عمل کے شمس و غمر یہ دنیا ہم سے روشن ہے اب ان کے بعد عائشہ صدقہ بنت محبوب باشا کو مدعو کرتی ہوں جن کی تخریر کا عنوان ہے نیکیاں زندگی کو بدل دیتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله القریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم من عمل صالحا من ذکر نعوض ومؤمن فلا نحینه حیاتا طیبا صدر محترم مہمانان قصوصی معزز معلمین ومعلمات میرا نام کے عائشہ صدقہ بنت کے محبوب باشا ہے الحمدللہ میں اسے ادارے سے تینطور مکمل کر چکی ہوں اور اما میں فی الوقت الصف الخامس من العالمین کی تولیبہ ہوں آج کی دس وازیم و شان سالہ نئی جلاس میں میرا موضوع ہے نیکیاں زندگی کو بدل دیتی ہیں آج میں نے سنمان کو اس لئے مندقہ پر رکھا ہے کہ ہم اپنی معاشد زندگی میں نیچی زندگی میں انفرادی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہا ہے تبدیل کرنا چاہ رہا ہے وہ جس حالت میں ہے اس سے بہتر حالت میں آنے کی کوشش کر رہا ہے کبھی وہ تجارت کے ذریعے اپنی زندگی کو بدلنا چاہ رہا ہے کوبی مال و دولت کی حصول کے ذریعے تو کوبی علاج و معالجے کے ذریعے سب کے اپنے اپنے مسائل ہیں کوئی عادی بنا مسائل کے نہیں ہو سکتا ہے جب ہم بھی اکرام کی زندگی مسائل سے خالی نہ تھی رسولوں کی زندگی مسائل سے خالی نہ تھی تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیاں مسائل سے خالی ہیں نیکی اصل زندگی کو سکون ہے اگر ہماری زندگی کو بدلنے میں کسی کو رول ہوا کرتا ہے تو ہماری زندگی میں آنے والی نیکیاں ہوا کرتی ہیں نیکیاں زندگی کو بدلتی ہیں کس سے بدلتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی زندگی میں آدمی بیچین نظر آتا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کے لئے وہ دن رات ہی سوستا رہتا ہے کہ کونسی چیز ہے جب میری زندگی کو بدلتے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص نیکیاں کرتا رہے گا وہ نیکیاں کرنے والا مردو یا عورت تو ہمارے سے لوگوں کو بہترین زندگی عطا کریں گے معلوم ہوا کہ اگر انسان زندگی کو بدل کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے نیکیوں کا جائزہ لینا ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ میں روزانہ کتنی نیکیاں کر رہا ہوں اور اس کو اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے اگر کسی کے پاس ماں زیادہ ہوتا ہے تو دن رات اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے لیکن نیکیاں زندگی کو سب بدلتی نہیں بلکہ زندگی کو پرسکون بنا دیتی ہے اگر ماں کسی کے پاس ہوتا ہے تو دن رات اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے لیکن اس کے برعکس جن کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے مشکلات کا حل نیکیوں میں ہے انسان ایسے ذرا استعمال کرے جس سے نیکیوں کے بڑھنے کے راستے ہمبار ہو اور مسلسل اس کے خاتے میں نیکیاں بڑھتی رہے بعض اوقات انسان ایسے مشکلات میں گھر جاتا ہے کہ ان مشکلات کا با حل کسی سے نہیں کہے سکتا اس وقت نہ مال ساتھ دے سکتا ہے نہ دوست و احباب تو اس کو چاہیے کہ ایسی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ کیسے جیسے حضرت یونسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نکال دیا ابن عباس رجی اللہ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب تم اچھائے میں ہوتے ہو تو آج سے موقع پر اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو اس لیے کہ ایک خوشحالی کی نکی تمہارے مشکلات میں کام آئے گی اگر تم اللہ تعالیٰ کا مشکلات میں یاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نیک مشکلات میں یاد رکھے گا اور مشکلات میں تمہاری مدد فرمائے گا یعنی نیکی سے زندگی بدلتی ہے جیسے واقعہ مشہور ہے کہ ایک بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے بدلے اس کے بخشش کر دی ایک عورت اپنی پیاس قتم کرنے کے لیے کوئیں کے پاس جاتی ہے اور اپنی پیاس قتم کر کے جب اوپر آتی ہے تو دیکھتی ہے ایک کتہ پیاس کی وجہ سے تل ملا رہا ہے تو واپس کوئے میں جا کر اپنے جوتے میں پانی کو لاتی ہے اور اس کتے کو پلاتی ہے اس کی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشکبرش نہ دیتا ہے اور ایک لمحے دی اس کی زندگی بدل دی ایک جوتے پانی نے اس کی زندگی بدل دی ایک لمحے نے اس زندگی بدل دی پتہ نہیں ہماری زندگی کی کون سے نیکی کام آ جائے اور ہماری زندگی کو بدل دے اور ہماری زندگی کو کامیاب بنا دے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْحَسَنَادِ يُزُحِبْنَسَ سَيْعَاتِ سَرْحُوب آئیت نمبر ایک سو چودہ بے شکنے کیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہے یاد رکھیے گناہوں کو مٹا دیا جانا آخری زندگی کی کامیابی ہے اب آقیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام قومل صالح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نیک آمال کے ذریعے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے والا بنائے آمین سمم آمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمم آمین